موسیقی وزیراعظم نریندر مودی اور روسی صدر ویلادی میر پوتین کی موجودگی میں آج دلی میں ہوگی اکیسویں بھارت روس سالانہ چوٹی کانفرنس دونوں ملکوں کے درمیان اسٹرٹیجک شراکتداری کو مضبوط کرنے کے اقدامات پر ہوگا گو غور خوض بھارت روس کے وزرائے خارجہ ودفاع کے درمیان ہوئی ٹو پلس ٹو وزراء ستھی باتچیت وزیر خارجہ ڈاکٹر حضر شنکر نے بھارت اور روس کے درمیان شراکتداری کو بتایا خاص اور منفرد وہیں وزیر دفاع راجناس سنگ نے ملک کو مضبوط حمایت دینے کے لیے کی روس کی ستائش کہا دونوں ملکوں کا گہرہ تعبون نہیں ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف ناگلین معاملے پر مرکزی وزیر داخلہ مششہ کا لوگ سبحہ میں بیان کہا قصورواروں کے خلاف ہوگی قانون کے مطابق کارروائی معاملے میں جانچ کے لیے اس آئیٹی دی گئی تشکیل اس آئیٹی تیس دن میں سوپے کی ریپورٹ اپوزیشن کے انگامی کی وجہ سے آج پھر پارلیمنٹ میں کام کاج ہوا متاثر مینمار کی عدالت نے معظور لیڈر آنگسان سوکی کو سنائی چار سال قید کی سزا مینمار میں فوج کے خلاف لوگوں کو بھرکانے اور کوویر ذاکتوں کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں ہوئی ہے یہ سزا بھارت نے جیتا ممبئی ٹیسٹ نیوزلینڈ کو تین سو بہتر رن سے دی شکست جیت کے ساتھ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بھارت پہنچا پہلے پائیدان پر اور مہا پری نروان دبس کے طور پر ملک آج منا رہا ہے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کی برسی پارلیمنٹ میں صدر نائب صدر اور وزیراعظم نے بابا صاحب کو نظر کیے گلہائی عقیدت ملک بھر میں کی گئی پروگرام کیا گیا ہے پروگراموں کا انعقاد ناظرین آداب شام سارے پانچ بجے کے اردو خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی اور آئیے اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں روس کے صدر بلاد امیر پوتن اکیس میں بھارت روس سالانہ چوٹی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے آج نئے دیلی آئیں گے پوتن وزیراعظم نرندر موڈی کے ساتھ اس سالانہ چوٹی کانفرنس میں شامل ہوں گے دونوں رہنما دو طرف تعلقات کے امکانات کا جائزہ لیں گے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان اسٹرٹیجک شراکتداری کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات پر بھی غور و خوض کریں گے یہ سربراہ جلاس باہمی مفادات کے بین الاقوامی کثیر جہتی اور علاقائی مسائل پر خیالات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرائے گا بھارت اور روس کے درمیان آج دلی میں پہلی ٹو پلس ٹو بات چیت ہوئی اس میٹنگ میں بھارت کے وزیر دفاع رائینا سنگھ اور وزیر خارجہ ازیہ شنکر نے اپنے روسی ہم منصبوں وزیر دفاع سرگئی شوہگو اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ دو طرفہ امور پر تفصیلی گفتگو کی وزیر خارجہ ازیہ شنکر نے بھارت روس تعلقات کو اہم قرار دیا اہم قرار دیکھیں گفتگو کی ہمار سات جاتو و اچھپاک کس طور پیٹونی کا مطیق دوسری قلقی باری کیر باری تfieldاری شرح و محرق موقع دوسری طور پیٹونی که چیزی دوار مکلی دور پیٹونی ملتی ڈالوگ لئسے وحرم دیوارے ایرانی ویڈالوں نے قابل باری کیاری ملتاری علیہ وماک میں ہوتے ہیں ملتاری علیت ملتاری قرآن ہے ہوتا دوسور دیگرفق مجہمی امیدارات برای طواری من ملتاری اور دلائنسی ہماری علیتار ملتاری علیتاری علیہ وقتی انگید ایک لنا مسئلی کسید بسیار کوئی اگرداری علیتاری لئبا لئیوریست قبریشان دکلی تھی غزیر صلوہ احراج کمیتر باک روزیر کے لئے جوانے ایران ادمید مجھے مجھے ہمتے ہیں اس سے بار متعلق least کا شما ہے انجام شف ت覧انستان رماتان اگر بیا ہے انجام شفتوں این ایسید میڈیست کا شکریہ لیمیڈ میڈیست دیوست کامیر مجھے ہوت موجود مقاکد کامین کامیاری را چیزی لیگر مخرج ہم بات صعب کامیاری چیزی رکھاست ہے ایسیان سے چیزی اور ایسیان درود آنگیاری مجھے ہوتا ہے ایسیگا چیز سے که تحول ہے روس کے وزیر خارجہ نے بھارت کے ساتھ اپنے ملک کی شراکتداری کی اہمیت کا ذکر کیا چاکا سوچا بطلبی نگریہ روزائیر خارجای نگریہ ویڈیر خارجا ہے یا برینسی طرح ویڈیر خوابید بہت بہت چیزیدی در احوام روزائیی جزریمے اور ملک کی ساتھ اکرام عبانرکتی ہیں بلک کی شرح امیاتی بہت ایمید بھرژی کاری لاکمکتر کاری بحЕНی ملک کی روزائیر خوشی یعنی دیسی بہت نکازشوری ہم نے توشیاری پیارای کی طرح ب土ائع اور اسطحہیں بنائی اتمرارے ایلی روی جنوی ساتھ ویدونی ویدیارے جنوی این بہنسیپ زیادہ اے درامس کرنوں میں ایلی جنوی ویدی ویدیارے جنوی ویدیاری جنوی ویدیاری کیا ایسا شروع را چیز ہے ویدیارہ تبدیل مطلب رسی نوی کھر وزیر دفاع رایناس سنگھ نے بھارت اور روس کے درمیان دفاعی شعب میں شراکتداری کا ذکر کیا موسیقی وزیر دفاع راینا سنگھ اور روس کے وزیر دفاع سرگئی شعبوں نے نئی دلی میں ایک معاہدے پر دستخط کیے اس سے پہلے دونوں وزیر دفاع نے متعدد امور پر گفتگو کی وزیر دفاع رایناس سنگھ نے کہا کہ دفاعی تعاون بھارت روس شراکتداری کے سب سے اہم ستونوں میں سے ایک ہے انہوں نے امیز ظاہر کیا کہ یہ شراکتداری پورے خطے میں عمل لائے گی اور اس خطے میں اس تحکام پیدا کرے گی موسیقی 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 رسیہ سٹرانگ سپورٹ فر انڈیا اور کلویڈ کوپریشن تارگیٹڈ اگنسٹ ایر 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 کنٹری وی ہوپ دیکھنے کہ ہر کوپریشن برنگ پیس اور پرسپریٹی انٹائر ریجن اور پروائیڈ سٹیبلٹی ریجن روس کے وزیر خارجہ سرگیل عارف اور وزیر خارجہ اسجے شنکر نے آئی نئی دلی میں ملاقات کی اکنے افتتائی خطاب کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایزے شنکر نے کہا کہ بھارت اور روس کے درمیان شراکتداری خاص اور منفرد ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر آزم اور روسی صدر ولادی میور پوتین کے درمیان بڑے اعتماد اور بھروسے کا رشتہ ہے موسیقی روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اس چار سو میزائی سسٹم سعودے کو اہم بتایا اور اگلی خبر پر نظر ڈالتے ہیں پارلیمنٹ کے سرمائی جلاس کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ آرائی آج بھی جاری رہی راج سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے شور شرابہ کیا ہنگامے ہونے کی وجہ سے راج سبھا کی کارروائی کئی بار ملتوی کی گئی راج سبھا میں ایوان کے لیڈر پیوش گویل نے ہنگامے کی مذہم مت کی یہ لوگ تانتر کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو ترشیر ابھی ہم سب کے سامنے ہیں یہ واسطوں میں ان کی بنشاہ دکھاتے ہیں کیا ان کے ماندی سانسدوں کو جو ہاتھ سے اس سدن میں چیل کے ساتھ ہوئے ٹیبل آفیس کے ساتھ ہوئے پورے سدن کے جو ماننا ہوئی جس پرکار سے ڈگنٹی ہمارے لیڈی مارچلز کو اٹیک کر کے کیا گیا کچھ سانسدوں دورات میں سے وقت ہوں کہ سبھی مہنے سانسدوں نے مقیمہ بھی پھائی مرکزی وزیر داخلہ عمیش شاہ نے آج لوگ سبا میں ناغلینڈ میں پیش آئے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں ابھی حالات کشیدہ ہیں لیکن قابو میں ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ پانچ دسمبر کو ناغلینڈ کے ڈی جی پی اور کمیشنر نے جائے وخوع کا دورہ کیا جس کے بعد ریپورٹ درج کی گئی تھی اس کے علاوہ معاملے کوس سنجیدگی سے لیتے ہوئے جانچ جرائم سے متعلق پولیس اسٹیشن کو سوپ دی گئی ہے واقعے کی جانچ کے لیے اس آئیٹی کی تشکیل کے بعد ایک ماہ کے اندر جانچ مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں پولیس مہا نیدیشک ناغلینڈ اور آیوک ناغلینڈ نے دینہ پانچ بار اکیس کو گھٹنا ستھر کا دورہ کیا تاجید پولیس تھانے میں گھٹنا کے بارے میں پراتھمی کی درج کی گئی ہے اور معاملے کی گمبیرتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس معاملے کو راج اپراد پولیس ٹیشن کو جانچ کے لیے سوپ دیا گیا ہے اس سندر میں ایک ویسے جانچ ٹیم ایس آئیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے جسے ایک ماہ کے اندر جانچ پوری کرنے کے نیردیش دیئے گئے ہیں پربھاوی ستر میں کسی اور اپریے گھٹنا کو روکنے کے لیے اترک تبلوں کی تیناتی کر دی گئی ہے سینہ کی تین کور مکھیالے دورہ ایک پریس وقتبیہ جاری کیا گیا ہے جس میں نیڈوس ناغریکوں کی دکھت مرتیو کے گھٹنا کرم پر اتیادیت دوکھ سینہ دوارہ وقت کیا گیا ہے سینہ دوارہ ان دربھاگیپون مرتیو کے کارن کارنوں کی جانچ اچھا تم ستر پر کی جا رہی ہے اور کانون کے انسار سموچیت کاریوہی کی جائے گی لوگ سوا میں وزیر داخلہ مشاہ نے کہا کہ ناغلین کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے ناغلین کے وزیرعالہ اور گورنر سے رابطہ کیا سرکار حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے اسے بھی یقینی بنایا جائے گا اسنا کی سوچنا ملنے پر میں نے تتکال ناغلین کے گورنر اور مکھے منتری جی سے سمپر کیا گروہ منترالے دوارہ بھی ناغلین کے مکھے سچیو اور پولیس مہادیش دیرسک سے سمپر کیا گیا کل پورے دن سیٹی کو مونیٹر کیا گیا گروہ منترالے دوارہ تورن پروتر کے پرباری اپر سچیو کو کوہیما بھیجا گیا جہاں انہوں نے آج سبے ناغلین راجے سرکار کے مکھے ستیو ایوام انہی ورشت ادھیکاریوں اور اردھ سینک بلوں کے ورشت ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ستیٹی کا وشتار پون سمکسہ کی ہے تاکہ یہ سنسٹیت کیا جا سکے کہ سگر سامانی ستیٹی بحال ہو مرکزی وزیر حردیب سنگھ پوری نے راجسوا میں حکومت کہا کہ حکومت اجیوالا یوجنا 2.0 کے تحت مصفیدین کو گیس کنیکشن فراہم کرا رہی ہے موسیقی مہاراست کے چار روزہ دورے پر گئے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آج رائے گھر قلے میں جا کر چھترپتی شیواجی مہاراست کو خراج عقیدت پیش کیا چھترپتی شیواجی مہاراست کی تاشپوشی اسی مشہور قلے میں ہوئی تھی مہاراست کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری روگنے پارلیمنٹ سنبھا جی راجے بھی صدر کے ساتھ موجود تھے صدر نے قلے میں لگائی گئی نمائش کا معاینہ کیا اور دو کتابوں کا اجرہ بھی کیا صدر جمہوریہ نے کہا کہ رائے گھر قلے کا دورہ کرنا ہر بھارتیے کے لیے فخر کی بات ہے سینہ کا سربوچ کمانڈر ہونے کے ناتے میں گھرگ کا انبھو کرتا ہوں کہ ہماری سینہ کی ایک مہتکون ٹکڑی اپنی پرنہ کے لیے چھترپتی شیواجی مہاراست کی جائجے کار کرتی ہے سترمی صدی میں چھتپتی شیواجی کی سوچ بھوش انمکھی تھی انہوں نے آٹھ منتریوں کے اپنے منتری پرسط جسے اسٹ پردھان بھی کہا جاتا تھا کہ سہیوگ سے انیک دورگامی پربھاو کے نرنے لیے بھارت کی پہلی آدھنک نو سینہ کا نرمان چھتپتی شیواجی نے ہی کیا سہیوگ سے ویگت چار دسمبر کو ہم نے نو سینہ دیوست منایا اور آگامی آٹھ دسمبر یعنی پرسوں ہی ممئی میں مجھے نو سینہ کے ایک سماروں میں بھاگ لینا ہے نو سینہ میں کار رت ہمارے آج کے نو سینک اور عدکاری گن بھی سواجی مہاراست سے پردھانا لیتے ہیں مرکزی حکومت کے ذریعہ تین ذریعہ قوانین کو واپس لینے کے بعد ذراعت کے وزیر مملکت کیلاز شودری نے کسان یونین کے لیڈروں سے گزارش کی ہے کہ اب وہ واپس اپنے گھروں کو لوڑ جائیں انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام پریشان ہو رہے ہیں اور ایک سال سے سڑک اور راستے بند ہیں کسان یونین کے نیتاؤں کا کہنا تھا کہ کانون واپسی گھر واپسی تو دیش کے پردھان منتری مانین نرندر موڈی جی نے اتنا بڑا دل کر کے اور سنسط کے اندر کانون پاس ہو گئے تو اب کسان یونین کے نیتاؤں سے میرا آگر ہے کہ وہ گھر لوٹیں کیونکہ دیش کی جنتہ ہے وہ پریشان ہو رہی ہے ایک سال سے سڑک اور راستے بند ہیں اس کی وجہ سے آوا گون میں ان کو پریشانی ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو یہ نرنے لینا چاہیے کہ کانون واپس ہو گئے تو اب گھر لوٹیں کچھ کسان یونین کے نیتاؤں نے جیسا کہ جانکاری ملی ہے کہ انہوں نے نرنے لیا بھی ہے کچھ جلدی مجھے لگتا ہے کہ راستہ جلدی اس کا نکلے گا کرونا وبا کے خلاف جنگ جاری ہے حکومت کی مکمل توجہ سبھی لوگوں کے لیے کوویڈ نائنٹین کے خلاف ٹیکہ کاری کو یقینی بنانا ہے اس کے لیے سرکار تیز رفتاری سے ملک بھر میں مہم چلا رہی ہے یہ ملک کے لیے قابل فخر بات ہے کہ پچاس ویسد سے زیادہ آبادی کو دونوں ٹیکے لگ چکے ہیں وزیراعظم نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹوئیٹ کیا کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں اس طرح سے تیز رفتاری قائم رکھنا بہت ہی اہم ہے ہمیں ماسکنگ اپ اور سوشل ڈسٹینسنگ سمیت دگر سبھی کوویڈ نائنٹین پروٹوکال پر عمل کرتے رہنا چاہیے اور اومیکرون کے برتے خطرے کے پیش نظر اشوکہ یونیورسٹی کے پروفیسر گاؤتم بینن نے کہا ہے کہ بھارت میں ہائیبریڈ ایمونیٹی کی وجہ سے اومیکرون کا زیادہ خطرہ نہیں ہوگا ماہرین کے مطابق ہائیبریڈ ایمونیٹی اسے کہتے ہیں کہ جو لوگ پتری طور سے کوویڈ سے متاثر ہو جاتی ہیں اور ویکسینیشن سے پہلے سہتیاب ہو جاتے ہیں ان میں ہائیبریڈ ایمونیٹی تیار ہوتی ہے جو ویکسین سے بننے والی ایمونیٹی سے بھی بہتر ہوتی ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ ویکسین سے محروم ہیں ان کو جلد از جلد ویکسین لے لینی چاہیے ہائیبریڈ ایمونیٹی ایسی چیز ہے کہ ایک بار اگر آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے پہلے تو اس کے بعد اگر آپ ویکسینیشن لیں گے تو اور بھی پرنکشن بڑھ جائے گے اس کے ساتھ so it is important for this reason کہ ویکسین جو ویکسین ہے اس کے افیکسی زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو پہلے انفیکشن ہوا ہے we know that in india many people have been infected already جو دلٹا ویب جس سال کے شروع میں جو آر چیپل میں ہوا تھا اسی کارن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ویکسین کے جو مہتوپورن جو ایمپورٹنس ہے وہ زیادہ ہو جائے گا فرسٹ اور سیکنڈ روز دونوں لینے چاہیے جو جنہوں نے سیکنڈ روز نہیں لیا ان کو لینے چاہیے پرائیورٹی پہ اور جتنا بھی ہو سکتا ہے سب کو پوپلیشن کے جو پورا کوریج ہے وہ کرنی چاہیے فرسٹ روز سے انہائیے نے بھیمہ کورے گاؤں معاملے میں ملزم سدھا بھاردواج کی زمانت کو سپرنگ کورٹ میں چیلنج کیا ہے انہائیے کی جانب سے سولیسٹر جنرل نے سپرنگ کورٹ سے معاملے کی جلد از جلد سماعت کرنے کی اپیل کی ہے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ ہائی کورٹ سے زمانت دینے کا حکم آٹھ دسمبر سے نافذ ہوگا قابل ذکر ہے کہ یکم دسمبر کو بومبئی ہائی کورٹ نے سدھا بھاردواج کو ڈیفالٹ زمانت دی تھی جس کے خلاف انہائیے نے سپرنگ کورٹ میں ارضی داخل کی ہے اور آج آئین کے میمار بھارت رہت نے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی برسی ہے بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر نے بھارت کی آزادی کی جد و جہد میں فعال کردار ادا کیا انہوں نے زندگی پر سماجی امتیاز کے خلاف جد و جہد کی آزادی کے بعد ان کا کردار اس وقت اور بھی اہمیت کا حامل ہو گیا جب انہیں ملک کا آئین بنانے کی ذمہ داری سوپی گئی وہ آزاد بھارت کے پہلے وزیر قانون بھارتی دستور کے تخلیق کار اور جمہوریہ ہند کے میماروں میں سے ایک تھے آج پورا ملک بابا صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے پارلمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں آج ڈاکٹر بیم راو امبیٹکر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا صدر جمہوریہ رامنات کووین حضیر اعظم نریندر موڈی لوگ سباہ سپیکر اوم برلا سمیت مختلف شخصیات نے بابا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا ملک آج بھارت رہت نے ڈاکٹر بیم راو امبیٹکر کی برسی کو مہاپری نروان دیوست کے طور پر منا رہا ہے اس موقع پر مہاراش کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے بابا صاحب کو گلہائی عقیدت نظر کیے وزیراعلا یوگی ادتنات نے لکھنو میں بھارت رن ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا بی جے پی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور قومی مفاد کی پولیسیوں سے متاثر ہو کر ملک کے کئی حصوں سے دوسری پارٹیوں کے لیڈر مسلسل بی جے پی کا دامن تھام رہے ہیں آج نئی دلی میں تلنگانہ کے ملازمی یونین کے سابق سدر سی ایچ بیٹل اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کی موجودگی میں بی جے پی میں شامل ہوئے اس دوران بی جے پی کے جنرل سیکریٹری ترون چگ اور بی جے پی لیڈر انیل بلونی بھی موجود تھے سی ایچ بیٹل کے بی جے پی میں شامل ہونے پر مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ جمہوریت میں اعتماد رکھنے والے لوگ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں آج جو ہے وہ دیش کے لوگ ڈیموکریسی کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ہاتھ اور ساتھ لے رہے ہیں اس کا ایک ہی پرمک کارن ہے کہ آج دیش جو ہے وہ دو سیاسی خانوں میں بٹا ہوا ہے ایک طرف ڈائنسٹی پر وشواس کرنے والی پارٹی اور ایک طرف ڈیموکریسی پر وشواس کرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی میں بٹل جی کا ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ایکسپینشن ہے ہر شیطر میں ہر سماج میں ہر علاقے میں اس میں آپ کا یہ سیوگ اور آپ کا پارٹی میں آنا مہتبور سیوگ ادا کرے مینمار کی معذول رہنما آنگستان سوکی کو چار سال قید کی سزا سنائی گئی ہے سوکی پر چلے مخدموں میں سے یہ پہلا معاملہ ہے جس میں سزا کا اعلان کیا گیا ہے عدالت نے انہیں لوگوں کو کرونا ذابطوں کے خلاف ورزی کے لیے تحریک دینے کا قصور وار قرار دیا ہے قابل ذکر ہے کہ آنگستان سوکی کو فروری میں ایک فوجی تختہ پلٹ کے ذریعے معذول کر دیا گیا تھا جس کے بعد سے وہ فوجی حراست میں ہیں ان کے حامیوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کر کے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا فوجی انتظامیہ نے سوکی کے خلاف گیارہ مخدمے درج کیے ہیں جن میں بدنوانی سرکاری خفیہ کی خلاف ورزی اور عوام کو ورغلانے کا الزام ہے اگر ان تمام معاملوں میں انہیں قصور وار قرار دے دیا گیا تو انہیں تاہیات جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے اور کھیل کی خبروں میں بھارت نے مومبئی ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ کو تین سو بہتر رن سے شکست دے دی ہے بھارت کے پانچ سو چالیس رن کے حدف کا پیچھا کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں ایک سو سرسرس رن پر آؤٹ ہو گئی آج میچ کے چوتی رز نیوزیلینڈ نے پانچ وکٹ پر ایک سو چالیس رن سے آگے کھیلنا شروع کیا باقیہ پانچ وکٹ لینے میں بھارتی ٹیم کو زیادہ دک وقت نہیں لگا اور آج صرف گیارہ اوور تین گین کے کھیل میں بھارت نے نیوزیلینڈ کی دوسری اننگز سمیٹ دی مہنگ اگروال کو پلئیر آف دی میچ اور آر اشمن کو پلئیر آف دی سیریز کا منتخب کیا گیا اس کے ساتھ ہی بھارت نے دو میچ کھیل کر سیریز ایک سفر سے اپنے نام کر لی ہے سیریز کا پہلا میچ ڈراؤ رہا تھا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں بھارت کو اس جیس سے بارہ پوائنٹس ملے ہیں یہ رن کے اعتبار سے بھارت کی سب سے بڑی جیت ہے وہیں کوچ کے طور پر راہل ٹیسٹ کی پہلی ٹیسٹ جیت ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے فی الحال اجازت دیجئے آدھا